بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ 27 سیکنڈ والی آڈیو سمات کیجئے ایڈلٹ جو ہے وہ اس کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوتا یہ ابیوز جی طرح بچے کے لیے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے پاس شعور نہیں ہوتا بچے کے پاس کوئی سنس نہیں ہوتی بچے نے جو اس چیز کو لینا ہے جو ابیوز کو لینا ہے اس نے ریاکٹ کرنا ہے اس کے اوپر وہ چیز جو ہوئی ہے اس نے اس کے اندر دب کے اس کی شخصیت پوری بدل جاتی ہے اس کی پوری جو لائف ویب بدل جاتی ہے اس کی تباہ ہو جاتی ہے لیکن بڑے کے پاس شعور بھی آ جاتا ہے سبر بھی آ جاتا ہے معاملے کو سمجھنے میں معاملہ میں فہمی بھی آ جاتی ہے معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے اور کافی حد تک وہ معاملہ ڈیل کر سکتا ہے تو وہ معاملات کو بڑا جو ہینڈل کرنا اس کے لیے قدرہ آسان ہوتا ہے وہ ظلم تو ظلم ہوتا ہے لیکن ایج بہت میٹر کرتی ہے اس کی وجہ سے بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی بچے کو یہ چیزیں ایک طرف ہی دھکیلتی ہیں وہ تباہی ہوتی ہے وہ اپنی بھی تباہی ہے دوسرے کی تباہی بھی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن میں ہوئے یہ معاملات جو ہیں بہت گھاتک ہوتے ہیں بنیس بہت بڑی عمر کے اسی بنا پر جو دنیا کے قوانین آپ کو ویسٹ میں نظر آتے ہیں بچپن کے جو قوانین ہیں بچے کے ساتھ ذریعات زیادتیوں کے وہ بہت سخت ہیں ان کی روک تھام کے لیے بنیس بہت بڑھوں کے مین ڈیفرنس یہ ہے اب اس بات کو آگے رکھ کے مزید میں آپ کو اس معاملے کی قد پہ تجزیہ کرتے ہیں دیکھیں ایک بچے کے ساتھ اب میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ بچپن میں کسی بچے کے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جو وہ اور پھر مسلسل ہوتا ہے جس طرح ندا کے ساتھ ہوا آج پر اس کی عمر میں پھر مسلسل ہوتا رہا تو آپ سوچیں کہ اس کی مثال وہی ہے میری نظر میں اگر آپ جنون دیکھیں اگر ہو سکتا ہے ندا وہ نہ ہو لیکن میں آپ کو جنرل یہ مثال دوں گی ریلیٹ کر کے اس کے ساتھ کہ آپ اگر ایک چور کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو چوری جو ہے اس کے لیے اس کے ضمیر پر بوچ نہیں ڈالتی جبکہ عام انسان جو نارمل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ڈاکہ ماریں چوری ماریں چوری کریں تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں ضمیر متمر ہوتا ہے کیوں ضمیر کیا چیز ہے ضمیر کوئی اوپر کی بلا رہی ہے کوئی باہر سے مطلب کوئی خاص چیز نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے ہی جسم کے اندر ایک حص ہے جو آپ کو بچپن میں جو چیزیں بتائی پڑھائی سکھائی جاتی ہے نا بار بار تو وہ آپ کے اندر ایک وہ کریئٹ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے مورل ویلیوز یہ آپ کی باؤنڈریز یہ آپ کی بتائی پڑھائی گئی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر جو ہیں وہ بچپنگ میں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ایسے چپک جاتی ہیں کہ جب بھی آپ اس چیز کے اگینس سنتے کرتے ہو وہ آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو وہ اس کو اب ضمیر کہتے ہیں یہ ضمیر ملامت کر رہی ہے کیونکہ آپ نے وہ سنی ہے وہ غلط ہے آپ اس کے اگینس جا رہے ہو اور وہی چیز آپ جب بار بار کرتے ہو تو ضمیر چپ ہو جاتا کیونکہ وہ یوسٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں ضمیر کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے جو ذہن کی جو تیسری سطح ہوتی ہے جسے ہم لا شعور کہتے ہیں یہ وہ ہے لا شعور میں چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں جو بظاہر یاد نہیں ہوتی لیکن وہ جاتی کہ ہی نہیں ہے ذہن کی ہر چیز تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لا شعور وہ ہم ضمیر کہتے ہیں عام فہم میں جو ہماری ہاں پایا جاتا ہے یہ کون سب اب جب بچپر میں آپ لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھی ہیں آپ چوریاں کریں یا قاتل ہو قاتل کی دھر میں قتل جا رہی ہیں تو بچے جو دیکھیں گے ان کے ضمیر نہیں ہوں گے اسی کی ایک مثال دیکھ لیں پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں بچیوں کو ہم برکہ پہنا دیتے ہیں چھوٹی عمر میں بنوی دسوی میں اب وہی بچی جب آ کے برکہ اتارے گی کسی لمحے اس کے ذہن میں آئے گا برکہ اتارے گا اس کے لیے وہ احساس ہوتا ہے میں اس کو ایک ننگے پن کا احساس ہوتا ہے حالانکہ اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی وہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ ننگی ہو گئی ہے لیکن نحال ننگی نہیں ہوتی کیونکہ برکے کے بینا وہ خود کو فیل کرتی ہے یہی بات آپ ویسٹ میں آجائے ویسٹ میں بچی ہیں دو دو ڈھائی دہی سال کی بچیوں کو بیکنی پہنا کے بیچ پہ مم اپ لے کے جاتے ہیں ان کو تو ننگے پن کا احساس نہیں ہوتا وہ بڑی ہوگے اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں ان کو تو نہیں احساس ہوتا یہ والا کیوں کیونکہ ان کی حساس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں ہمارے لا شعور میں یا ان کے نہیں تو یہ ہے ضمیر اور سیم چیز یہ ضمیر آتا ہے ضمیر کا میں فارمولا اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کو یہاں پہ لاغو کرنا ہے کہ سمجھنے کے لیے اس معاملے کو آپ ایک بچے کے ساتھ آپ مسلسل وہ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کے کدھر جائے گا وہ بہت حد تک اسی معاملے کو نارمل انداز میں ٹریٹ کرے گا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ جو بچپن میں ہوا وہ اس جرم کی نویت بدل جاتی ہے وہ غلط نہیں رہا وہ اس سے بھی زیادہ غلط بلکہ زیادہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اس بچے کی وہ نیچر ہی بدل دی آپ نے اس کی فطرت شخصیت ضبا کر کے رکھ دی آپ نے اس کو ایسا انسان بنا دیا جو معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے آپ نظر میں آپ نے اس کو بلکل بدل کے رکھ دیا یہ تو مزید بڑا جرم بن جاتا اس نظر سے دیکھیں تو جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی جنس کا کاروبار کرنے کے اڈے ہیں آپ وہاں چلے جائیں پاکستان میں بڑی دسکافتی ہیرہ منڈی کہلاتی ہے جو لاہور میں ہیں بادشاہی مسجد کی اقب میں آپ وہاں جائیں وہاں پہ جتنی بھی جسم فروش بیٹھی ہوتی ہیں گو کہ وہ دن میں دس دس گاہک نبھائیں وہ نپٹائیں یا بارہ بارہ بظاہر دیکھنے والے تو ان کو تنزیہ یہی کہیں گے کہ جسم فروش ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں وہ اپنا فن کر رہی ہیں یا لطف دے رہی ہیں یا لے رہی ہیں لیکن وہ اب دے رہی ہیں لیکن وہ پہنچ ہی کیسے سوال یہ ہے کہ وہ وہاں تک آئیں کیسے جب آپ بات کرتے ہیں ظلم کی یا معاشرے میں بے انصافیوں کی تو پھر آپ بات کرتے ہیں کہ وہ انسان وہاں تک پہنچا کیسے وہ اب کیا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سے وہ اب کیا ہے کہ اس تک آنے تک وہ کس طرح پہنچا یہ سوال اصل میں میٹر کرتا ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے اس کو کہتے ہیں جرم کی نفسیات مجرم کی نفسیات اب آپ اس کو اس بندے کو یا اس کو جتنی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جتنے جسم فروشی کے پر بیٹھی ہوئی خواتین جو جسم فروش کر رہی ہیں وہ گھروں سے اٹھوائی گئیں دلالیاں کی گئیں ان کو کس طرح ان کی مجبوریوں کو کیش کروا کے گسیٹ کے ان کو کس طرح اس جگہ پہ لے کے آیا گیا وہ ایک بڑے تکلیف دے مراحل سے ان کی زندگی یہاں تک آئی اس کا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے رتی بھر بھی ان کی اس تکلیف کا کہ ان کی اوپر کیا بیٹی ہوگی اس لمحے ان کے بھی ویسے ہی گھر بار تھے ان کی بھی ویسے ہی ذہنی کیفیات تھیں ان کی بھی وہی مورل ویلیوز اور وہی کلچرز تھے ان کے لیے ایک نئے ماحول میں ڈھلنا کس قطر عذاب ہوگا یہ سوچ کے دہل جاتا ہے انسان لیکن وہ آئیں اس پل پل کی تکلیف سے گزر کے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو قبول کر لیا کیوں کیونکہ ان کو لگا کہ اب یہی ان کی زندگی ہے اس کے بیرا انہوں نے آگے سے نہ تو یہاں سے فرار ہے ان کو حاصل اور نہ وہ آگے کہیں جا سکتے ہیں پھر جو ہے اس کو قبول کر لو اور وہ اب جب قبول کر لیتی ہیں اور وہ قبول کر کے اس کے مطابق رہتی ہیں تو معاشرہ ان کو دیس آن کرتا ہے پورا معاشرہ ان کو کی کردار کشی کرتا ہے پورے معاشرے کی نظر میں وہ ایک ریڈ زون ایریا کہلاتا ہے پورا معاشرہ جو ہے ان کو جو غلط نظر سے دیکھتا ہے بحالہ کے غلط نظر سے ان کو دیکھنے کی بجائے ان عوامل کو دیکھنا چاہیے جو ان کو یہاں تک لے کر آئے جب آپ نے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں تو آپ ان عوامل سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کو وہاں تک لے کر آتے ہیں نہ کہ آپ انسان سے آپ بیماری سے نفرت نہیں کرتے بیماری کے جرسوم میں کسے اکو اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہ مسائل ہے ہمارے ہاں جرسوم میں بیماریوں کے وہیں کے وہیں موجود رہتے ہیں وہ مقدس رہتے ہیں اور بیماریوں سے نفرت کی جاتی ہے جبکہ بیماریاں تو ریاکشن میں آتی ہیں ان کی وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں آپ اصل طرف تو آتے نہیں ہیں جو لوگ توائفوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں وہ تو مقدس رہتے ہیں وہ ٹوپیوں والے رہتے ہیں ان کے جنازے حلال رہتے ہیں حرام ہوتی ہیں توائفہ ہیں اسی طرح اسی طرح اسی ماحول میں اگر آپ اس کی بھی مثال لے لیں میں یہاں پہ یہ مت بولیں یا کوئی انسان یہ مت سمجھ نے کی کوشش کرے کہ میں یہاں پہ نیدہ کو اس کے برابر کھڑا کر رہی ہوں یا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ بھی یہی نہیں میں آپ کو مثالیں دیکھے مختلف سمجھا رہی ہوں کہ ان چیزوں کو ایسے انیلائز کرتے ہیں ان کو تجزیات کرتے ہوئے اور ان کو انسانیت کے دائرے میں لے کے آتے ہیں نہ کہ ان کو اپنے ویلیوز پرکھتے ہیں تو آپ نائنصافی کریں گے یہ تفسرہ کر رہی تھی تجزیہ پیش کر رہی تھی افاف حضر صحبہ جو کہ پیدیش قادیانی مرضی لجنا تھی لیکن بعد میں ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں ان کے ساتھ وہ جس طریقے کی زیادتیاں ندہ طاہر کے ساتھ ہوئیں تو یہ اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی مجودہ کیفیت ان کی یہ ہو گئی ہے کہ قادیانی مرضی نے ان کے ساتھ زیادتیاں کر کر کہ ان لڑکیوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ اور خلیفہ قادیانی مرضی خلیفہ مرزا مسرور نے اپنی مریدنیوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کہ ان کو مذہب بیزار کر دیئے اب یہ مذہب بیزار ہو چکی ہیں یہ لڑکیاں یہ خواتین انسانیت کے ناتے تو بڑا دکھ اور درد ہے ہمیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سارے معاملات دیکھ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم ان قادیانی مرضی لڑکیوں کو پچھلے ایک سو سال سے زیادہ عرصہ ہوگئے ہم سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے مذہب کی جو بنیاد ہے اسی گند کے اوپر کھڑی ہے مرزا غلام قادیانی یہی کام کرتا رہا اس نے رنڈی بازی اور غیر مہرم لڑکیوں کو اپنے بستر پہ لانا اپنا مشکلہ سمجھا ہوا تھا تو ہم ایک عرصے کا سمجھ آ رہے تھے لیکن تم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اب یہ آگ تمہارے گھروں تک پہنچ گئی تو اب تم لوگوں نے چیہو پکار شروع کر دی کہ دیکھو جی قادیانی مرضیت کے اندر اس قسم کے گندے گندے کام ہوتے ہیں تو دوستو یہ ایک منٹ تیرہ سیکنڈ کی آخری آڈیو میں نے آپ کو سنائی ہے دو منٹ اٹھائیس سیکنڈ کی آڈیو سے دوبارہ شروع کریں اور اور دیگر قادیانی مرضی لجنات یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں وجیحہ زفر صاحبہ بھی ہیں جناب زاہدہ نصار صاحبہ بھی بیچ میں اور بڑے بڑے چہرے نظر آ رہے ہیں ستارہ صاحبہ وہ بھی ہیں تو وہ ساری گفتگو ہم مزید آپ کو سناتے ہیں ابھی کے لئے دوستو مجھے آپ اجازت دیجئے یہاں ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ اس پر اس کو جوائن کر سکیں دیکھ سکیں دوبارہ حذر ہوتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ